بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر خان آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اور اس کا موضوع جو ہے وہ پرتوگال ہے پرتوگال کے حوالے سے یہ ویڈیو اگر آپ نے کمپلیٹ دیکھ لی کیونکہ آپ لوگ کے جو سوالات آتے ہیں اس سے یہ ظاہر مجھے ہوتا ہے بہت زیادہ کہ آپ ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں یا سکپ کرتے ہیں یا جو آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے مگر بہتر سوال وہی آتے ہیں جو انہیں بتائے ہوئے ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے میں آپ کو لنک جو ہے یہ ایک ہی لنک میں سب کچھ ہے اور وہ لنک اوفیشل گورنمنٹ کا لنک ہوگا پرتوگال کے حوالے سے آپ پرتوگال کی جو اوفیشل ویب سائیڈ ہے v istos.mne.gov.pt سے لے سکتے ہیں اب یہی لنک میں ڈال دوں گا انشاءاللہ اپنی فرسٹ کمنٹ کے اندر بھی اور ڈسکرپشن باکس کے اندر بھی آپ اس پر کلک کر کے آپ اس پیچ پر آ جائیں گے جہاں پر تمام معلومات آپ کو مل جائیں گی ٹھیکے اور میں آپ کو فیس کیا ہے خرچہ کیا ہوگا ڈاکومنٹ کوئسے ریکوائر ہیں کیسے کام کرنا ہے آپ نے کیسے حاصل کریں گے تمام چیزیں سو فیصد کامیابی کیسے مل سکتی ہے یہ تمام باتیں آپ کو اس ویڈیو میں انفارم کر دوں گا سٹیپ بے سٹیپ میرے ساتھ رہیے گا نمبر ون اس کا نام آپ کو ملے گا پورتگال جوپ سیکر ویزا ٹھیک ہے یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ اگر میں نے اس کو پڑھا ہے سٹیڈی کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے اندر وہ آپ سے ڈاکومنٹ کی بات وہ جو آن میں آپ کی جو پیسن کہتے ہیں سٹیڈی مٹیریل آپ کا آپ کی ڈگری ڈپلومہ نہیں پوچھتے اس کے علاوہ آپ سے وہ جوب آفر آپ کو چاہیی نہیں ہے اس کے علاوہ ایج کے بارے میں لکھا کچھ نہیں ہے ہاں کم سے کم اٹھا رہونا چاہیے اس کے علاوہ آئیلڈ سب سے وہ مانگتے نہیں ہیں اس لئے کے سے بہت سکے آسانی ہیں میں نے دیکھ لی تو میں نے کہا اسے بات کرنی چاہیے سب بات کرنی چاہیے چلیے آئیے اب شروع کرتے ہیں مسئلے کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سویزے کی ٹائننگ دوریشن کتنی ہے تو یہ آپ کو سٹریٹ اوے چار مہینے کا تو مل جاتا ہے اور اگر آپ کو چار مہینے میں سکسس نہیں ملتی ہے تو آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہو فور ٹو مور مانس اچھا ایک بات ہو گئی اس کے بعد آپ جائیے ویزا فیس کے حوالے سے ویزا فیس جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گا آپ کی کنٹری کے اوپر آپ سری لنکا میں ہیں انڈیا میں ہیں پاکستان میں ہیں نیپال میں ہیں فلپین میں ہیں بھوٹان میں ہیں کہاں پر ہیں مجھے معلوم نہیں ہیں تو آپ مان لیجئے کہ 75 یورو سے دے کر 90 یورو تک کوئی فیس بنے گی اس کی آپ سو مان لیں فر ایکزامپل ٹھیک ہے نا آپ سو یورو کتنے بنیں پاکستان میں اگر ہم بخشنے بات کریں تو لگ بھگ آپ پاکستانی کو 30,000 روپے مان لیجئے ایسا کر کے کچھ مان لیجئے 30 سے اوپر نہیں ہوگا 30 سے کم ہی بنے گا مگر میں کہہ رہا ہوں 30,000 آپ مان سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ نے جو ڈاکومنٹ کرنے ہیں اکھٹے وہ لسٹ آپ کو پوری مل جائے گی لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں عام زبان میں کہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے آپ کو ایک پروپر سی وی چاہیے آپ سی وی کونسی چاہیے جو ان کو پڑھنے آتی ہے کیونکہ آپ نے کونسی مارکٹ میں لینڈ کرنا ہے آپ لینڈ کان کیے ہیں آپ پورٹوگال میں گھوم رہے ہیں پورٹوگال میں گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے اور آخری میں ایک ہنڈ بھی دوں گا آپ کو پورٹوگال میں جب گھوم رہے ہیں تو آپ کو سی وی بھی جو ہے نا آپ کو کونسے چاہیے یورپ بیس چاہیے اچھا ایک چیز ایڈ کر لی جائے گا اپنی سی وی کا ٹرانسلیشن پورتوگیز میں کر دیجئے گا یہ ایڈیشنل ہے یہ انہوں نے مانگا نہیں ہے انہوں نے انگلیشن مانگی ہے انہوں نے یورو بیس ہوتی ہے وہ آپ کر دیں لیکن انہوں نے کیا کہا میں نے کیا کہا کہ آپ پورتوگیز کے اندر بھی اس کو اٹیج کر دیں سٹیپلٹ کر دیں ٹرانسلیشن ان کو اچھا لگے گا اپنا یاد جھلکے گی اس کے اندر سے اس کے بعد ایک کوری لیٹر ہونا چاہیے کوری لیٹر میں آپ کی پوری کہانی کون ہیں آپ کیا کرتے رہے ہیں کیا عمر ہے آپ کی کیا فیملی ہے آپ کی کیا آنے کا مقصد ہے کیا آپ کی سکلز ہیں کیا آپ کی سپیشلیٹی ہے آپ کو ہائر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا and so on انگلیش میں اور پورتوگیز میں دیکھر دونوں کو آپ نے آپس میں اٹیج کرنا ہے کیونکہ مثال ہے آپ نے مجھے اپلائی کیا آپ نے مجھے ڈاکومنٹ بھیجے ایک انگلیش میں کوری لیٹر بھیجا اور اردو میں بھیجا تو میں ٹیکنیکل دونوں کوئی پڑھوں گا چکرے نا اور مجھے دونوں میں سے کوئی نا کوئی آپ کا جو امپریشن ہے نا وہ نظر آئے گا تو میں اس کو لوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو چیزیں ہونی چاہیے ہاتھ میں اس میں پاسپورٹ ہے جی ضروری ہے اور ایک سال ویلیٹ ہونا چاہیے وہ چھے مینے بولتے ہیں میں چھے مینے نہیں مان رہا ہوں ٹھیک ہے میں چار مینے نہیں مان رہا ہوں تو چھے مینے کا ٹرائیو انشورنس آپ حاصل کر لیجئے ائر لائن ٹکٹ جسٹ ریزرویشن آپ کو چاہیے پولیس کریکٹر سٹیفیکٹ آپ کو چاہیے یہ مسئلہ مہا پر آئے گا بہلی حل کر لیجئے اس کے لئے ہوتل بکنگ آپ کو چاہیے یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کوئی بھی انتظام رہائشی انتظام پہلے سے وہ دوست کا دھر ہو سکتا ہے وہ کمرہ ہو سکتا ہے وہ شیرنگ بیٹ ہو سکتا ہے وہ ہوتل ہو سکتا ہے وہ جو بھی آپ کے سمجھ جمعات آپ کر سکتے ہیں ٹھیک آنے کا بت ہونا چاہیے اس کے لئے آپ کی بینک اسٹریٹپنٹ ہے آپ کی کامار لیٹر ہے بینک اسٹریٹپنٹ کم از کم تین مہینے کے انہیں چاہیے اور جو بینک اسٹریٹپنٹ ہے اس کو آپ نے جو ملٹیپلائی کر رہے ہیں میں فارمولا بتا دیتا ہوں اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کو فارمولا بتا دیتا ہوں اور وہ یہ ہے چلنے زمانی کر لیتا ہوں آپ اس کو کلیپلیٹ کر لیجئے گا ساڑھے سات سو یورو کو آپ ملٹیپلائی کر لیں چھے سے کر لیں ٹھیک ہے نا تین سے مت کریں آپ ساڑھے سات سو کو چھے سے ملٹیپلائی کر لیں جو امانٹ بنتی ہے اتنی امانٹ تو آپ کے یا کر لیتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا میں آپ کو کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سہولت ہو آپ سکرین پر کریں گے تو مجھے آپ بولیں گے آپ نے بتایا تو ہے نہیں یہ ہو گیا جی سیون فیفٹی کو اگر ہم کریں کہ چھے مہینے سے تو یہ کتنے بن گئے اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے چلیں کلکولیشن میں آپ کو کر کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو سہاڑھے سات سو میں نے کہا سیون فیفٹی اس کو آپ کریں ملٹیپلائی بائی سکس کیوں کر رہا ہوں سکس بدا رہا ہوں آپ کو ملٹیپلائی بائی سکس یہ اماؤنڈ بنتی ہے آپ کی چار ہزار پانس ڈالر یا یورو ایک ہی بات ہے کچھ بھی کر لیجئے گا اس کو ضرب کر لیجئے تین سو سے تین سو سے کر لیں ضرب اس کو تو یہ اماؤنڈ دیتے ہیں کیا بنتی ہے یہ اماؤنڈ بنتی ہے تیرہ لاکھ پچاس ہزار ٹھیک ہے تو آپ کے اکاؤنٹ میں مطلب یہ ہوا کتنا آسان فرمولہ نکلنے کا کہ آپ آپ کو آئیڈیا ہو جاتے تیرہ لاکھ پچاس ہزار تو آپ کے کاؤنٹ میں کم سے کم ہونی چاہیے اب اس کو اگر آپ نے راؤنڈ کرنا ہے تو پندرہ لاکھ کر دو لیکن تیرہ مت کر دینا بارہ مت کر دینا دیکھیں اٹ ویل پروف کہ آپ وہاں پر چھ مینے سروائف کر سکتے ہو نمبر بان بات ہو گئی آگے چلیئے جی اس کے بعد آپ کو ایک لیٹر درکار ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئی ای ایف پی آئی ای ایف پی میں سکرن پر ڈال دوں گا دیکھ لیجئے گا آپ آئی ای ایف پی لکھیں گے تو آپ کو گوگل پہ جگہ مل جائے گی کھول لیجئے بھر دیجئے یہ آپ نے ریکویسٹ کرنا ہے ریکویسٹ کرنا ہے آنا ہے ریکویسٹ کرنی ہے فری ریکویسٹ ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے فری ریکویسٹ کیجئے گا آپ کو وہ اپرویول دے دیں گے ٹھیک ہے نا ایکٹیویٹی ہے یہاں اگر ہم آپ کو کر کے دیتے ہیں تو آپ آفیس سے کہہ سکتے ہیں کہ جیگہ مجھے آپ کی کیس بنا کے دیں پورا کا پورا ٹھیک ہے نا آپ پورا کا پورا جس کو ہم کہتے ہیں پورتوگال جوب سرچ ویزا تو یہ آپ آفیس سے کہہ کر اپنی پروسیسنگ کروا سکتے ہیں وہ آپ کو یہ آئی ای ایف ای پی تمام چیزیں کر کے دے گی اس کا لبہ ایک اور ریکویسٹ فارم ہے ریکویسٹ فور کریمیل ریکارڈ انکواری تو یہ آپ نے آثورٹی کرنی ہے آثورٹی دینی ہے پورتوگال گورنمنٹ کو کہ وہ آپ کی گورنمنٹ سے آپ کے بارے میں سوال کر سکتی ہے کہ بھائی اس کے طرح چال چلن لچھن کیا ہے اس کے ٹھیک ہے نا تو وہ آپ کے بارے میں کردار کے بارے میں بات کر سکتی ہے ایون کہ آپ اس کو پولیس کے ریجو سٹیپیکٹ دے چکے ہیں اس کے بعد آتا ہے جاپ سکر ویزا اپلیکیشن فارم وہ آپ نے پی کرنا ہے اب آخری بات جو آپ نے سوال کرنا ہی ہے تو آپ کو ریپلائی کر دیتا اور وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پورا کام میں نے خود کر لیا تو بھی ٹھیک ہے آپ نے کہا ہے پورا کام میں نے آپ سے کروا لیا تو بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر جو وہ ہے نا کیا کہیں گے اپوائنمنٹ کے حوالے سے تو اپوائنمنٹ جو ہے وہ آپ کو لینی ہے اور آپ نے جو کیس تب ہی فائنل کرنا ہے کہ جب آپ کو اپوائنمنٹ پروپرلی مل جائے اور اپوائنمنٹ کے لیے یہ ہوگا کہ اگر آپ کا ٹکٹ فرسٹ اگست کا ہے تو اگست سبتمبر اکتوبر نومبر ٹھیک ہے نا تیس نومبر چار مہینے بھی آپ سی اپوائنمنٹ مشکل سے مل رہی ہے اپوائنمنٹ مشکل سے مل رہی ہے نومبر اپوائنمنٹ بک بھی رہی ہے اپنلی بتا رہا ہوں کیونکہ وہ اپنلی بیچ رہے ہیں ٹکہ نا یہ مارکر میں ٹرینڈ چل رہا ہے کہ وہ اس لیے شاید نہیں دے رہے ہم کو رشت تو بہت ہے لیکن اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ وہ بیچ بیچنا بیتا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو مل جاتی ہے تو آپ ارینج کر سکتے ہیں ہمیں کو ٹینشن نہیں ہے ہمارے آفس کو بولیں گے تو ہمارا آفس اگر مل رہی ہوگی تو لے گی نہیں مل رہی ہوگی تو خریدے گی ہمارے پاس بھی کوئی اپنی کوئی سسٹم نہیں ہے ٹکہ نا کہ ہم آپ کو اپنے اینڈ سے لیکن انہی سے ہم نے اپوائنمنٹ لینی ہے سسٹم وہی ہے کوئیسٹنز ہوں اگر اس میں ویڈیو بنانی مجھے ضرورت پڑے گی تو میں ویڈیو بنا دوں گا اگر ویڈیو ضرورت نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی آفر ہے یہ اچھا یہاں پر میں کوئی انفارم کر دوں کہ یہ تو جوب سکر ویزا ہے اور یہ دو سال کا ویزا کو مل جائے گا جوب کو پھر آپ اس کو کرتے رہیے گا لیکن گزارش میری یہ ہے کہ آپ نے بات سمجھنی ہے کہ اس کو آپ نے اس حد تک نہیں چھوڑنا میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر ناکام ہوتے ہوئے نظر آیا آپ کا بجود آپ کو کہ چار مہینے میں میں کچھ بھی نہیں کر سکا تو آپ پیپر فائل کر سکتے ہیں نمبر ون یہ آپ نہ اٹیمپ نہ بھولیے گا یہ آپ کا لیگل رائٹ ہے پیپر اٹیمپ پیپر فائل کر دیں گے تو آپ کا کام شروع ہو جائے گا آپ کام کرتے رہیے رہیے وہاں پر کم از کم بہت لمبے عرصے کے لیے آپ فکس ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو وہ لوگ اکوموڈیٹ کرتے ہیں اب تک تو کوئی اپس کوئی نہیں آیا میں نے نہیں دیکھا کسی کو اپس آتا ہوا لیکن لیکن کیونکہ وہ ادھر وائز بھی کہیں اور بھی پرتوکال ہے نا شنجن اسٹیٹر ایک بات یہ ہو گئی دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میرے حساب سے اگر یورپ کی طرف نکلنا ہی ہے تو آپ کو شنجن اگر ملنے والا ہے تو آپ یورپ گولڈ پروگرام میں ضرور جائیں کہ اگر وہاں سے جوب آفر آ جائے تو آپ اکی جوب پہ چلے جائیں اور اگر جوب کی آفر نہ آئے تو کم از کم آپ اپنے ساتھ ڈیٹا لے کے جائیں ٹھیک ہے نا وہ ڈیٹا بھی کام آتا ہے لیکنکہ جب آپ پرتوکال پہنچی گئے ہو تو آپ کو بہت ایزی ہے کہ آپ اپنے اس آفر تک چلے جائیں کہ جو جرمنی میں ہے اٹلی میں ہے فرانس میں کئی بھی رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے اس کو تین طریقے سے استعمال کرنا ہے اب اگر آپ میری بات سمجھ گئے اس کو تین طریقے سے استعمال کیجئے جو طریقہ پہلے لگ گیا اس کے آفر قبول کر لیجئے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ